اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وچھیک المنیر لقدن ویرالکمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غب لک الحمد کما ینبغی لجلال وچھیک وعزویم سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدہ تم مل لسانی یفقہو قولی وپی زدن علماء اور وپی زدن علماء اور وپی زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو کچھ شامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پور سکون پور اطمانان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی سورت النساء اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 112 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑ چکے آج کے سبق میں سورت النساء کی آیت نمبر 113 سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو آج کے رکو کی جو ابتدا ہے وہ پچھلے رکو سے ہی لنک کر رہی ہے اگر پچھلے رکو ہم نے صحیح معنوں میں سیکھ لیا تھا سمجھ لیا تھا اور اس میں ایک شان نزول کے بارے میں ہم نے پڑا تھا جو ترمان آمی ایک منافق کے گرد گھومتا ہے کہ وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس نے جھوٹ پر جھوٹ باندھا چوری کی الزام دوسروں پر لگایا گناہ کیا گناہ کا الزام ایک یہودی پر لگایا اور کس طرح سے وہ معاملے میں اس نے ایمان والوں کو الجانا چاہا اس نے چاہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ظاہرن دکھائے جس طرح اس نے کیا کیا تھا کہ آٹے کا تھیلہ چوری کر کے یہودی کے گھر آگے رکھ دیا تھا اور لوگ اس کے قدموں کی یعنی وہ آٹا جہاں جہاں گیرا تھا اس کی نشاندہ ہی کرتے کرتے یہودی کے گھر تک پہنچ گئے تھے اور ظاہرن یہی لگ رہا تھا کہ یہودی گناہ گار ہے اور تعمہ اس چیز میں کامیاب بھی ظاہرن نظر آ رہا تھا لیکن اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا اور سارے معاملے سے آگاہ کیا کہ یہ تعمہ ہی قصوروار ہے اور اسی نے جانتے بوچتے یہ کام کیا چوری کی اس نے اور اب یہ اپنی چوری کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے اور یہودی کے اوپر یہ اپنا گناہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تو آج کی جو آیت ہے اس کی ابتداہ بھی بلکل یہی سے ہوتی ہے اگر آپ نے وہ واقعہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے شان نظول تو پچھلا لیکچر لازمی لیجئے گا اس میں ڈیٹیل ہے تو آج کرکو کی ابتداہ کرتے ہیں ایتنمبر 113 اور اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا یعنی یہ وہ لوگ تھے جو تعمہ کے ساتھ شریک تھے وہ کچھ نادانستہ طور پر بھی شریک ہو گئے اس کو مسلمان سمجھتے لیکن وہ تو بڑا منافق تھا تو فرمایا گیا کہ جو دانستن اس طرح چاہ رہے تھے تعمہ تھا اس کے ساتھ ہی تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گروہ آپ کو دھوکہ دینے آپ سے غلط فیصلہ کروانے کا پورا ارادہ کر چکا تھا لیکن اللہ عزوجل اللہ عزوجل نے آپ کو علم خیب عطا کیا آپ کو تمام کے تمام معاملے سے آگاہ کیا یہ جو آپ سے غلط ارادہ رکھتے تھے کسی کام کا کہ آپ سے یہ غلط کروائیں اللہ نے ان پر ہی الٹا دیا یہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ آپ کسی طرح سے غلط فیصلہ کر دیں ایمان والوں کے حق میں ایسا نہیں ہوا اور حقیقی طور پہ بھی وہ یہودی جو گناہگار لازمان نظر آ رہا تھا اور تمام کے تمام شواہد جو ہیں وہ اسی کے خلاف لگ رہے تھے لیکن حقیقت حال اس سے مختلف تھی جو اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کو بتائی اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے نہ ہی آپ سے کوئی غلط فیصلہ کروا سکتے کیونکہ اللہ عزوجل نے آپ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم کے ذریعے آپ کو تمام علوم غیبیا چاہے وہ دین کے متعلق ہیں یا دنیا کے متعلق ہیں تمام کے تمام امور سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اور یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ کمال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آلہ درجہ ہے کہ وہ قرآن کریم لوگوں کو سکھانے والے ہیں وہ قرآن جس میں تمام کے تمام علوم اللہ عز و جل نے آپ کو بتائے بھی اور سکھائے بھی تو آیت میں کیا ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے یعنی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش میں آئے نبی یہ خود کو ہی گمراہ کر رہے تھے خود اپنے لئے جہنم کما رہے تھے خود اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دوکہ دے ہی نہیں سکتے فرمایا گیا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی یعنی قرآن کے ذریعے ہی تمام علوم سے آپ کو آگاہ کیا اس وقت وہی نازل ہوئی تھی جو ہم نے پچھلے رکوں میں پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر فیصلہ کیا جو تارمہ کے خلاف تھا جو کہ ظاہری طور پر مسلمان بنتا تھا اس کے خلاف گیا اور یہودی کے حق میں گیا تو وہ سارے کی ساری بات یہاں پر آ کے اس آیت میں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو وہ سب کر سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے یعنی اس آیت سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی گواہی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بلا شبہ جو علم غیب ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے رب نے صاف طور پر لفظوں کا یہاں پر اگر ہم غور کریں تو رب العالمین نے فرمایا آپ کو وہ سب کر سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے یعنی این ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل نے آپ کو علم عطا کیا وہ علم غیب جو کہ آپ کو پہلے نہیں علم تھا لیکن اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کیا اللہ کی عطا سے اب آپ کے اوپر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے تمام علوم آپ پر آیاں کر دیے گئے ہیں اللہ کا آپ پر بہت فضل ہے اتنا فضل جو کسی کے بیان میں نہیں آسکتا جو کسی کے گمان میں نہیں آسکتا کسی کے وہم و خیال میں نہیں آسکتا اللہ عز و جل نے آپ پر اتنا فضل عطا کیا اتنا فضل نازل فرمائے تو کوئی بھی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ آیت نمبر ایک سو چودہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ دیں اور جو لوگ اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لئے کام کرتا ہے اور جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لئے کام کرتا ہے تو اسے انقریب ہم بڑا سواب عطا فرمائیں گے تو جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہی ہیں کہ جو مشرقین مکہ تھے وہ دارو ندوہ ایسی مجلس میں انہوں نے قیام ان کا کیا ہوا تھا جہاں بیٹھ کے وہ پروپاگنڈیا کرتے تھے جہاں بیٹھ کے وہ مشاورت کرتے تھے آپس میں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اسلام کو ایمان والوں کو نقصان پہنچایا جا سکے ان کی مجلسوں کی بارہا قرآن کریم میں وہ تردیر کی گئی کہ کیا ہی بری مجلسیں وہ لگاتے تھے کیا ہی بری مجلسیں تھی وہ جو آپس میں مشاورت کرتے تھے کیا ہی بری چالنگ وہ چلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان میں کامیاب نہیں ہوتے تھے تو رب وہیں سے بیان فرما رہا ہے کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بلائی ہی نہیں ہوتی کبھی بلائی کے لیے آپس میں کٹھے نہیں ہوئے کبھی خیر کے لیے آپس میں کٹھے نہیں ہوئے جب بھی کٹھے ہوئے فتنہ اور فساد اور شر کی پلاننگ کرنے کے لیے لیکن رب العالمیر فرماتا ہے ہر مجلس بری نہیں ہوتی ایمان والوں کی مجلسیں بھی دیکھیں ان لوگوں کی جو کہ صدقے یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ دیتے ہیں یعنی مشورے ان لوگوں کے فائدہ مند ہیں جو صدقہ دینے صدقہ دلانے اچھے کام کرنے اچھے کام کروانے لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی تدبیریں سوچنے کے لیے آپس میں کٹھے ہوتے ہیں ایسے مشورے مبارک بھی ہیں اور مشورہ کرنے والے اللہ کے مقبول اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ مجلسیں بھی ان کی عبادت ہی ہیں جو کہ نیکی کے کاموں کو تیہ کرنے کے لیے نیکی کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجلسیں لگائی جاتی ہیں رب ان سے راضی ہو جاتا ہے تو رب نے پہلے کیا فرمایا ان منافقین کی مجلسوں میں کہ ان کے پاس تو کوئی بھلائی کی بات ہے ہی نہیں نعمل ہے بھلائی کا مشرقین کی مجلسوں میں یہود و نصارہ کی مجلسوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے پھر فرمایا ہاں مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقی یا نیکی کا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں تو جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا کریں گی اور یہ ثواب جنت ہے یہ ثواب رضا الہی ہے یہ ثواب اللہ کی خوشنودی ہے جو کہ دنیا میں بھی سات اور آخرت میں بھی سات کرنا کیا ہے صرف یہ کہ حقوق اللہ کا خیال رکھیں دنیا بھی آپ کے اچھی آخرت بھی اچھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت کو بہتر بنائیں آیت نمبر 115 اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بلکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راستے جدہ را چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدہ وہ پھیرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے وہ کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے استغفراللہ اگر شان نزول سے اس آیت کو دیکھا جائے تو جب تارمہ کے خلاف جب یہ فیصلہ گیا اور یہودی جو ہے وہ اس کو بنی کر دیا گیا رہا کر دیا گیا اور تارمہ کے ہاتھ کار دینے کا حکم دیا گیا جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوں میں پڑا بھی تو اس نے کیا کیا کہ حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی اور مرتد ہو گیا اور مکہ معظمہ کے طرف بھاگ گیا کفر و شرک اختیار کر لیا تو جب وہ مرتد ہو گیا اس کے مطالق اللہ عز و جل نے یہ آیت نازے کی رب فرماتا ہے کہ جو اس کے بعد کے ہدایت بالکل واضح ہو چکی اس کے سامنے تھا کہ وہ غلطی پہ ہے اس کے سامنے تھا کہ اب اس کا گناہ اچھا اگر جھگ جاتا جھگ جاتا چوری سے وہ توبہ کر لیتا ہمیشہ کے لیے حقوق العباد ادا کرتے ہوئے جن کی چوری جن کے مال اس نے اپنے قبضے میں لیے تھے وہ واپس لوٹا دیتا اور بارگاہ یہ نبوی میں حاضر ہو جاتا کہ آپ اللہ سے میرے لئے مغفرت کی دعا کر دیں تو ہم نے قرآن کریم میں وہ آیات بھی پڑھی آئے وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر آئیں آپ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے اور آپ رب سے ان کے لئے مغفرت طلب کریں تو انکرئے وہ اللہ کو مہربان پائیں گے بخشنے والا پائیں گے تو کیا ہی اچھا ہوتا لیکن رب فرماتا ہے جو اس کے بعد بھی ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی رسول کے حکم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدہ راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جیدھر وہ پھیرتا ہے یعنی جو پھر مرتد ہوتا ہے جو پھر مسلمانوں کی راہ سے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے رسول اللہ کے طریقے سے الگ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کے دل کو پھیر دیتا ہوں پلٹ دیتا ہوں اس طرف جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے دولالم بعیدہ دور کی گمراہی ایسے لوگ پھر ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ ان کے واپسے کا کوئی چانس نہیں ہوتا وہ اتنا گر جاتے ہیں اپنے ارادوں میں اپنے کاموں میں اپنے عمل میں کہ وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے اتنا اوندے مور اب ان کو گراتا ہے وجہ کیا ہے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے تو اس آئے سے ہمیں سخت عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف جانا ان کی سنتوں کے خلاف جانا صحابہ کرام کے طور طریقے کو نہ اپنانا انبیاء کی سنت کو نہ اپنانا اور مسلمان جو کام کرتے ہیں ان کاموں سے الگ راہ اکتیار کرنا کہاں لے کر جا رہا ہے رب فرماتا ہے جدر کو وہ جاتا ہے جس طرف کو وہ پھرتا ہے مرتد ہوتا ہے میں اسی طرف اس کا دل بھی پھیر دیتا ہوں استغفر اللہ اور کس طرف کو پھیرا جاتا ہے پھر پھیرا جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے تو ذرا غور کریں کہ جب رب کسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے تو ذرا غور و فکر کریں اور ذرا دیکھیں کہ جب رب کہہ رہا ہے وہ بری ہے تو حقیقتاً وہ واقعی کتنی بری ہوگی جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ ہمارے لئے بری ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو سوار دے ہمیں اس بری پلٹنے کی جگہ میں کبھی نہ جانے دے دیکھیں ہوا نا کہ جو دین سے پلٹے تو رب فرماتا ہے اس کو میں پلٹی دیتا ہوں پھر اور کس طرف پلٹتا ہوں جہنم کی آگ کی طرف اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے وہ تو جو شخص رسول اللہ کے خلاف چلے چاہے وہ اقائد میں چاہے وہ اعمال میں ان کی مخالفت اختیار کرے گا کھلا کافر بن جائے مرتد بن جائے منافق ہو جائے تو جو شخص بھی عام مسلمان جو کہ رسول اللہ کے رستے پر ہیں ان کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کریں اور دین اسلام میں کوئی نیا طریقہ نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اس طریقے پر اس سنت پر اس آیتِ قرآنی پر نہیں چلنا ہم اس طرح کر سکتے ہیں جو خود سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدلنے کی کوشش کریں اس کا انکار کریں تو رب فرماتا ہے اس کو دنیا میں یہ سزا ملے گی کہ ہم اس پر نظر کرم کرنا چھوڑ دیں گے اس کی دستگیری چھوڑ دیں گے جدر چلے گا اسے جانے دیں گے جس کی ہم دستگیری چھوڑ دیں پھر اس کی راہ پر آنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کی راہِ ہدایت پر آنے کی کوئی دوبارہ صورت ہی نہیں اور پھر آخرت میں رب کیا فرماتا ہے اسے یہ سزا دیں گے کہ اسے دوزک میں داخل کریں گے اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور دوزک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصبہ حسنہ کو سمجھنے کی ان کی سنتوں پر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبیر صدق اللہ علیہ العظیم و صدق رسولہ النبی جل کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین و ما علینا اللہ البلاغ المبین سج فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اپنے ستیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ